سپاہی نیرج احلابت دی جارٹ ریجمنٹ چونتیسمی بٹالین دی راستری رائیفلز بیس جون دو ہزار بیس کو جمع کشمیر کے کلگاؤں زلے میں آتنک وادیوں کے چھپے ہونے کی سوچنا کے آدھار پر ایک گھیرہ بندی ایوم تلاشی ابھیان چلایا گیا سپاہی نیرج احلابت اپنی اسالٹ ٹیم کے ساتھ اس ابھیان میں مستیدی سے تینات تھے آتنک وادیوں نے اچانک آم ناغریقوں کو مانف کوج کے روپ میں استعمال کر بھیشن گولی جوان کے ویل فیر کے لیے کمی ہے جو میڈل وغیرہ دیکھ رہے ہیں ہم آج براشت پتی جو میڈل دے رہے ہیں جیادہ تر اس میں ادھکالیوں کے انام آتے ہیں انگریزوں کا بھی ریکورڈ توڑ دیا بھائی صاحب انہوں نے انگریز جو کی ستر پرشنٹ میڈل جوانوں کے لیے آرکسی تو ہوتے تھے کہ جوان گراؤن پر کام کرتا ہے ستر پرشنٹ میڈل کے اقدار وہ ہے اور جو آپ ایسی میں ٹینٹ میں بیٹھ کے ٹینٹوں میں یا ایسی کمروں میں بیٹھ کر جو کرتی ہو نا آپ کے تو ٹینٹوں میں بھی ایسی گیجر ایٹر سب کچھ لگیا ہوگیا تو ایسی چلتا ہے تو ان لوگوں کو صرف تیس پرشنٹ میڈل ملتے تھے جو بھی بھرگل کام کرنے مڈوں لیکن اب اُلٹا ہو گیا جوانوں کے لیے ماتر بیس پرشنٹ بچی ہیں جو گراؤن میں اور اسی پرشنٹ یہ خود ہی لے رہے ہیں جو ہمارا پہنسین تھا پہلے کے ٹائم میں کہ جوان کی تنکھا کم ہے جوان پدرہ سال اپنا جو کریم بولتے ہیں کریم جو اٹھارہ سے تیس پہنٹیس سال کی جو عمر ہے جو اس کا نیچوڑ لیتے ہو وہ جا کے سیول میں کیا کرے گا تو اس کو ستر پرشنٹ پہنسین دی جاتی تھی افسروں کی تیس پرشنٹ تھی انہوں نے اٹھا گیا اپنی پچاس کر لی اور ہماری کم کر دی لیکن ایم ایس پہ ابھی بھی ان کی تین گناہ جاتا ہے ہماری کم ہے اس کو برابر کرنے کے لیے نہیں بولیں گے بہت سے مددیں ہیں جن پہ لڑائی جاری رہے گی لڑتے رہے گی بھیشن گولی باری کرتے ہوئے بھاگنے کا پریاس کیا وشم پرستیتیوں میں اتکرشت مانسک سنتولن یدھ کوشل کا پرچے دیتے ہوئے آپ نے اپنے سٹیک نشانے سے ایک خطرناک آتنکوادی کو مار گرایا دوسرے آتنکوادی دوارہ بہت نزدیک سے کی جا رہی گولیوں کی بوچھاروں کے بیچ آپ نربھیکتہ سے مورچے پر ڈٹے رہے ایبا آتنکی کی آدھونک ایم فور سولٹ رائیفل کو نشکری کرتے ہوئے اسے غائل کرنے میں کامیاب رہے بعد میں مارے گئے آتنکوادی کی پہچان جیشے محمد کے کمانڈر تیب والد کے روپ میں ہوئے چنوٹی پونھ حالات میں اپنے پرانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے ادام ساحس اچتم سامرک کوشل ایبا انکرنی کرتا بھی نشتھا کا پردرشن کیا ایبا ایک شارپونھ ابھیان کو انزام دیا سپاہی نیراج احلاوت سپاہی نیراج احلاوت